بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان صابر شاکر وفاقی دار الحکومت اسلامہ بخصے کچھ ستازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آج دن بھر کی اور ہم ایک کو سم اپ کریں گے اور اس ایک تقریبا ہم چالیس پینٹالیس منٹ میں کوشش کروں گا میں ساری کی ساری کوریچ ہو جائے جتنی بھی اہم ڈیویلمنٹس ہیں لیکن جو سب سے بڑی ایک سٹوری ہمارے پاس وہ اونرابل چھے ججز کا جو خط ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو ہم فوکس کریں گے کیونکہ اس خط کے پیچھے ابھی اور بہت ساری خبریں آپ سے ڈسکس کرنا ہے آپ کو بتانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بند کمروں میں اس ایشو کو دبانے کی بہت زیادہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے بہت زیادہ کوشش کی جا چکی ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا کچھ ایسی خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو کہ میڈیا میں ریپورٹس نہیں ہو رہی اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ اگر میڈیا میں میڈیا میں ریپورٹس ہوں گی تو فوری طور پر جو ہے حرکت میں آ جائیں گے جن لوگوں کے بارے میں یہ خبریں ہیں اور ایف آئی اے کو استعمال کیا جائے گا اور اداروں کو استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر کیونکہ اس میں دو بڑی شخصیات خاص طور پر براہ راست ہٹ ہو رہی ہیں ایک ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور دوسری ہیں چیف جسٹس اسلام آباد آہ اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق صاحب دونوں چیف جسٹس صاحبان جو ہیں آہ وہ اس خط کے نتیجے میں ہٹ ہو رہے ہیں ان کی سروس آہ جا سکتی ہے اگر یہ معاملہ پروپرلی ٹیک اپ ہو جائے ایک انڈیپینڈنٹ فورم پہ ایک کانسٹیوشنل فورم پہ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس فورم پہ جائے اور اس فورم کا ابھی تک اجلاس کیوں نہ ہو سکا آہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے جو پہلا ایک نقطہ ہے کہ چھے آنیربل جیڈز نے آہ یہ خط سپریم جوڈیشنل کانسل کو لکھا اور سپریم جوڈیشنل کانسل کا ابھی تک ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا اور یہ اجلاس بلانا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کیونکہ وہ سپریم جوڈیشنل کانسل کے بھی سربراہ ہیں اور اس لیے آہ یہ اجلاس انہوں نے بلانا تھا ابھی تک یہ اجلاس انہوں نے نہیں بلائیا حالانکہ آہ تمام آہ جو آہ جیڈز ہیں وہ دستیاب ہیں سپریم جوڈیشنل کانسل کے تمام ارکان دستیاب ہیں ایسا نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشنل کانسل کے ارکان دستیاب نہیں ہے آہ کون کون سے ارکان ہے سپریم جوڈیشنل سے زیادہ آہ ویل ارگنائزڈ وی میں آپ کو پروپر تمام انفرمیشن ہو سکیں سپریم جیوڈیشل کانسل میں کے سربراہ ہے چیف جسٹس آہ چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب وہ موجود ہیں اور وہ آہ اپنا کام کر رہے ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں سپریم کورٹ میں موجود ہیں اس کے بعد دوسرے سپریم جیوڈیشل کانسل کے رکن ہیں سینئر موس جیسٹس سید منصور علی شاہ صاحب وہ بھی موجود ہیں وزیراعظم شہباز شیف سے ملاقات ہوئی وہ بھی اس میں اس وقت بھی موجود تھے نیکسٹ جو ممبر ہیں سپریم جیوڈیشل کانسل کے وہ ہیں جسٹس مونی بختر صاحب وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں اور آہ وہ بھی آہ فل کورٹ میٹنگ میں بھی موجود تھے اس لیے سپریم کورٹ کے جو تینوں آنیربل جج جو کے چیف آہ سپریم جیوڈیشل کانسل کے ارکان ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں نیکسٹ جو ہیں اس کے ممبر ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب وہ بھی اسلام آباد میں ہی موجود ہیں نظر آ رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس معاملے کو دبانے کی کوشش میں وہ بھی کوششوں میں شامل رہے تی چوتھ آخری اور پانچ وے رکن ہیں وہ ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وہ بھی اویلیبل ہیں اور وہ دو گھنٹے کی ٹیلی فون کال پر اویلیبل ہیں اور پشاور سے اسلام آباد کا فاطلہ صرف دو گھنٹے کا ہے لیکن انہیں ابھی تک کال نہیں کی گئی تو یہ پانچ ارکان ہیں ان کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ان کا اجلاس کیوں نہیں بلائے جا رہا کیا یہ اجلاس بلائے جانا ضروری نہیں تھا کیونکہ جو ایک چیز آ جائے سپریم جوڈیشل کانسل کو کوئی چیز موصول ہو جائے سپریم جوڈیشل کانسل سیکٹری ایٹ میں تو پھر کانسل کے سربراہ یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ باؤنڈ ہیں کہ اس کو اس میٹر کو سپریم جوڈیشل کانسل کے فورم پر رکھیں اور پھر وہ سپریم جوڈیشل کانسل ڈیسائیڈ کرے گی جیسا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ریفرنس کمپلینٹس آئیں اور کمپلینٹس سپریم جوڈیشل کانسل میں آئیں زیادہ دور نہیں جاتے چیف جسٹس قاضی فائل ایسا صاحب کے حلابی کمپلینٹ آئی تھی ادھر نہیں جاتے بلکہ ریفرنس آیا تھا قریب کی ماضی بائید کو نہیں بلکہ ماضی قریب کو دیکھ لیتے ہیں جسٹس سردار ایساق صاحب کے خلاف آیا تو فل فور اجلاس بلایا گیا جسٹس مظہر لیکن نقبی صاحب کے کمپلینٹ آئی فل فور اجلاس بلایا گیا اور اس میں میجورٹی کی بنیاد پر وہاں پر ڈیسائیڈ ہوا اور فیصلہ کر کے وہ معاملات کو ڈسپوز آف کیا گیا یہ سارے کام سپریم یوڈیشل کانسل میں ہوئے اور کیا وجہ ہے کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقبی صاحب کے خلاف جو معاملہ تھا اس کو سپیڈلی اور بڑی برقرفتاری سے نمٹایا گیا اور ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو سزا سنائی گئی اور ان کو برطرف کیا گیا لیکن دوسری جانب سردار ایساق صاحب کو سیم ایشو تھا اور ان کو برطرف نہیں کیا گیا بلکہ ان کے خلاف کاروائی بھی نہیں کی گئی بلکہ ان کمپلیننٹ کے جو درخواست گزار تھا جس نے شقایت کی تھی مدعی اس کو کیا گیا حراس کیا گیا اور اس کو تفتیش کی گئی اس کو ملزم بنا دیا گیا اور وہ معاملہ ختم کر دیا گیا اور وہ بھی سپریم یوڈیشل کانسل میں ہی ہوا اور اس میں اختلاف رائے کا اظہار کرتے رہے جسٹس سردار جسٹس اجازل احسن صاحب جو کہ استیفہ دے گئے اور ان سے استیفہ لیا گیا تو یہ معاملات اگر اتنی برقرفتاری سے یہ ہو سکتے ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ سپریم یوڈیشل کانسل کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا اور ابھی تک یہ میٹنگ نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی ریزن خاص طور پر کیونکہ اس کی بڑی سالٹ ریزن ہے کہ سپریم یوڈیشل کانسل کا اگر اجلاس بلا کے یہ میٹر ادھر رکھ لیا گیا تو پھر جو اس میں ایک ٹریل بتائی گئی ہے اس خط میں اس ٹریل کے مطابق پھر معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے اور سپریم یوڈیشل کانسل کی جو رائے ہوگی وہ کانسٹریشنل رائے ہوگی اور وہ جو بھی رائے دے گی وہی حتمی رائے تصور ہوگی کیونکہ یہ جو بندر بانٹ کی جا رہی ہے یہ جو ایک یکنی کمیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے اس طرف کیوں جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے سپریم یوڈیشل کانسل کا معاملہ لیتے ہیں کہ کیوں اس کو اجلاس نہیں بلائے جا رہا اور اس ایشو کو وہاں پہ ٹیک اپ کیوں نہیں کیا جا رہا نمبر ون چیف جسٹس چیف جسٹس قاضی فائی عیسیٰ صاحب پہلے تو کوشش کی یہ کی گئی کہ معاملے کو دبا دیا جائے اور چھے اونرابل ججز کو پہلے بلائے گیا چھے اونرابل ججز کو بلائے گیا افتار ڈینر پہ جنابیں چیف جسٹس قاضی فائی عیسیٰ صاحب نے اور وہاں پہ آمیر فاروق صاحب کو بھی بلائے گیا اور ان کو کھانا کھلائے گیا بہت اچھا ڈینر دیا گیا اور اس میں اونرابل ججز کو کہا گیا کہ ہم اس کو ان ہاؤس ان فارمل وے میں اس ایشو کو سالو کر لیتے ہیں اور آپ اس پر زور نہ دیں اور یہ خط آپ واپس لے لیں ہم آپ کے ایشوز کو اڈریس کر لیتے ہیں اور ان فارمل وے میں کر لیتے ہیں تو گھر میں بلانے کا مطلب بھی یہ تھا کہ ان کو منیج کیا جا سکے جسٹس بابر ستار صاحب کو جسٹس جہانگیری صاحب کو جسٹس سمن رفت امتیار صاحبہ کو جسٹس سردار ارباب طاہر صاحب کو ارباب طاہر صاحب کو سردار ایساق صاحب کو محسن افتر کیانی صاحب کو ان کو بلائے ہے گھر اس لیے گیا تھا چیف جسٹس ہاؤس میں کہ ان کو منیج کر لیا جائے اور ان کو چکری چھوڑی باتیں بتا کے سنا کے ان کو رام کر لیا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جو خط لکھا ہے وہ ذاتی بنیاد پر نہیں لکھا ہمارا کچھ ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے یہ انڈیپینڈنس آف یوڈیشری کا معاملہ ہے اور عدالت میں ایک بلگنٹلی مداخلت ہو رہی ہے اور وہ مداخلت ہو رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے انٹیلیجنس آپریٹرز کی طرف سے ایجنسیوں کی طرف سے اور اس میں ہم نے تمام کرداروں کا بھی ذکر کر دیا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس تمام ثبوت بھی موجود ہیں اور ہم اس کے منفی اور مصبت نتائب بھکتنے کے لیے بھی تیار ہیں اس لیے آپ اس کو ذاتی مسئلہ مت سمجھیں اور دوسرا یہ کہ جب انہوں نے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہمارے گھروں میں کیمرے تک برامد ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم براہ راست تمام ان سے متاثر ہیں تو یہ ساری کے سارے معاملات انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق صاحب کے بھی نوٹس میں ہیں اور آمر فاروق صاحب بی جی سی جنرل فیصل میجر جنرل فیصل نصیر صاحب سے بھی بات کر چکے ہیں اور یہ ساری باتیں آپ کے بھی علم میں ہیں آپ کے علم میں بھی ہم دس مائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیلڈنگ میں لے کر آئے تھے لیکن یہ سلسلہ ابھی تک جاری اور ساری ہے لہٰذا وہ جیڈیز نہیں مانے اور جب جیڈیز وہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے جو کر دیا وہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے اور اس میں بیٹوین دا لائن یہ بھی کہا گیا کہ یہ دیکھیں گھر کی بات ہے گھر میں رہنے دیں پورے ادارے کی بدنامی ہوگی تو یہ کام نہ کریں لیکن یہ بات نہیں بنی اس لیے پہلے تو وہ یہ کام کرنے پھر بھی سپریم یوڈیشل کانسل کا اجلاس نہیں بلایا جیا اب آتے ہیں کیوں نہیں بلایا جیا سپریم یوڈیشل کانسل میں جب بھی اجلاس بلایا اگر اجلاس بلایا جاتا ہے تو وہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی رائے کو آہ نئی اہمیت آہ میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس مونیب اختر صاحب اور جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے اور وہ آہ آنیرابل یادیز انہوں نے خط لکھا ہے اس خط کو پہ کاروائی چاہیں گے اور سب سے یہ اس لیے کہ آہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نیکس چیف جسٹس ہیں اور اختوبر میں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے اور مونیب اختر صاحب آہ بلکل وہ ایک اپ رائٹ جج ہیں اور منصور علی شاہ صاحب بھی آہ پچھلے دنوں آہ فیصلے دے چکے ہیں کیونکہ جو نو مئی کی زمانتیں ہوئیں وہ اور سائفر کیس میں جو زمانت ہوئی وہ سید منصور علی شاہ صاحب کے بنچ اس میں شامل تھے وہ لہٰذا جب یہ دو کیسز میں آ چکے ہیں اس لیے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اس بات کا خدشہ ہے خطرہ ہے کہ سید منصور علی شاہ صاحب مونیب اختر صاحب اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں وہ اس کو ان کو سپورٹ نہیں کریں گے جو وہ چاہتے ہیں اس خط کا انجام وہ نہیں ہونے دیں گے اور معاملے کو آگے لے کے جائیں گے نمبر ون نمبر ٹو اس جب بھی سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس ہوگا اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نہیں بیٹھ سکیں گے کیونکہ وہ اس لیے نہیں بیٹھ سکیں گے کہ ان کے خلاف ہے یہ معاملہ ان سے متعلق ہے معاملہ اس لیے وہ اس میں نہیں آئیں گے تو وہ نہیں آئیں گے تو پھر نیکس چیف جسٹس جو ہیں وہ سینئر موس وہیں سندھ ہائی کورٹ کے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی ابھی حال ہی میں ان کا بطور چیف جسٹس آئے ہیں جسٹس شہزاد صاحب اور بلوچستان کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی ابھی حال ہی میں آئے ہیں کیونکہ کہ وہاں کے چیف جسٹس نائم افغان صاحب تھے وہ سبریم کورٹ آ چکے ہیں اور پیشاہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھٹی صاحب تھے جو سینئر موزت تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس لیے اب سینئر موزت ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائی پیسر صاحب کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو گلائے جاتا ہے تو پھر آہ مزید اس انہوں نے انہیں مزید خطرات بڑھ جائیں گے اور اس میں وہ رہ ج جائیں گے منورٹی میں اور یہ ایک چار کی وہاں پہ اخثریت ہو جائے گی اس لیے انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کا اجراس نہیں بلایا بلکہ جو ایک کانسٹوشنل فورم تھا اور جو خط لکھا جاتا وہ خط صحیح ہے غلط ہے وہ آئینی ہے غیر آئینی ہے قانونی ہے غیر قانونی ہے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہے جو اس کو پرسیڈ کرنا ہے یہ فیصلے کا فورم جو ہے یہ سب صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کانسل ہے یہ سپریم جوڈیشل کانسل نے فیصلہ کرنا ہے اور کسی اور نے نہیں کرنا اس لیے وہ فورم جائے وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہی قانونی اور آئینی فیصلہ ہوگا لیکن چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کیا کیا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے اس سارے لیگل اور کانسٹوشنل پروسیڈر کو چھوڑ کے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سپریم کورٹ بار کے صدر کو بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی معاملہ ہے جوڈیشلی کا معاملہ ہے جیجز کا معاملہ ہے جیجز کے کنڈکٹ کا معاملہ ہے عدلیہ میں متاخلت کا معاملہ ہے جیجزوں کو بلیک میل کرنے کا معاملہ ہے جیجزوں کو دھمکیاں دینے کا معاملہ ہے جیجزوں کو دھمکیاں بلیک میل دے کے اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا تو ایشو یہ ہے لیکن اس ایشو کو ڈسکس کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کے بجائے یعنی کہ سینئر موسٹ جو جیجز ہیں جیجز کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل پر پریفر کس کو کیا ج آ رہا ہے سپریم کورٹ بار کے صدر کو سپریم کورٹ بار کے صدر کو صاحب بلایا جاتا ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس ایشو سے ہم نے کیسے نکلنا ہے کوئی وایا میڈیا بتائیں کوئی طریقہ بتائیں پھر کس کو بلایا جاتا ہے پاکستان بار کانسل کے سینئر میمبر کو ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے معاملہ ہے یوڈیشری کا معاملہ وکیلوں کا نہیں ہے مقلہ کا نہیں ہے یہ مقلہ نے درخواست نہیں دی تو ان کو بلائی جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ان کو بلانے کے بعد پھر اگلا معاملہ ڈسکس کیا جاتا ہے یہ اٹارنی جنرل سے جن کے خلاف ہے یہ معاملہ جس انتظامیہ کے خلاف ہے اسی کو بلائی جاتا ہے اٹارنی جنرل کو بلائی جاتا ہے اٹارنی جنرل سے ڈسکس کیا جاتا ہے یہ معاملہ ان کا نہیں ہے یہ تو کمپلیٹ ہی ان کے خلاف ہے ملزمان کو بلائی جاتا ہے اور اس کے بعد لاؤ منسٹر سے ڈسکس کیا جاتا ہے یہ معاملہ ہی گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے انتظامیہ کے اگینسٹ ہے جو کہ انوالو ہو رہے ہیں جو کہ پریشرائز کر رہے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ پرائم منسٹر کے ساتھ فارم سینٹالیس کے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے پھر ان کے ساتھ معاملہ تیہ کیا جاتے ہیں اور پھر یہ وائی میڈیا نکالا جاتا ہے اور راستہ نکالا جاتا ہے کہ جناب کیا کیا جائے تو یہ ساری صورتحال اس لیے ہی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنے کانسٹوکنسی میں کھو چکے ہیں میجورٹی جو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پہ کوٹ ٹوٹل سات اونرابل جیجز ہیں جس میں جیسٹس میاگول حسن اور انگریب صاحب کے دستقص اس میں نہیں ہیں باقی چھے جیجز جو ہیں وہ چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں سپریم جیوڈیشل کانسل کو اگاہ کر چکے ہیں اور کیونکہ شوقت عزیز صدیقی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے پروپر چینل استعمال نہیں کیا آپ نے اپنے چیف جیسٹس کو کیوں نہیں بتایا آپ نے سپیریر جیوڈیشیری کو کیوں نہیں انفارم کیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو شوقت صدیقی صاحب نے جو غلطی ان کو کہا کہ آپ نے غلطی کی ہے آپ نے پبلک فورم پہ جا کے بات کی ہے اب یہ چھے جیسٹس نے وہ غلطی نہیں کی انہوں نے پروپر چیف جیسٹس صاحب کو خطوط لکھے اپنے چیف جیسٹس کو اور پھر چیف جیسٹس آب پاکستان سے ملاقات کی لیکن چیف جیسٹس پاکستان کے پاتھ سینئر موز جیسٹس قادی فائزہ صاحب ملاقات کی وہ ان سب کو انفارم کر چکے ہیں لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور ہر طرف میچ فکسنگ ہی میچ فکسنگ چل رہی ہے لہٰذا یہ معاملہ جو ہوا اس کے موجودہ چھے جیسٹس نے بہت سوچ سمجھ کے اب یہ جو سوشل میڈیا پہ بڑی بحث کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز کو بھی ایک خاص نیریٹیو دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے اب یہ نیریٹیو بنانا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل تو فورم ہی نہیں ہے اور پھر سپورٹ کون کر رہا ہے پاکستان بار کانسل کے ایک سینئر میمبر اور سپریم سپورٹ بار کے ایک صدر جو کہ آلریڈی لائک مائنڈڈ ہیں پہلے سے تو وہ کر رہے ہیں سپورٹ تو اس لیے اس سے آگے بڑھتی ہیں جبکہ پاکستان بار کانسل کا بھی اجلاس نہیں بلائی جا رہا جو کہ سپریم باڈی ہے وقلہ تنظیموں کی پاکستان بار کانسل اس کا اجلاس بھی نہیں بلائی جا رہا اور وہاں پہ بھی چھے ارکان خط لکھ چکے ہیں اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سو موٹو نوٹس لیں چار دیگر پانچ بار کانسل بار ایسوسییشن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ نوٹس لے اور کم از کم تھری میمبر ججز پہ اس پہ ایک کمیشن بنایا جائے بینچ بنایا جائے اوپن کورٹ میں اس کی ہیرنگ ہو سو موٹو نوٹس لیا جائے سب سے بیٹ بیسٹ ویہ ہے سو موٹو نوٹس لیا جائے اور اس ایسی کو اوپن کورٹ میں ڈسکس کیا جائے اور ویسے بھی قاضی فائل صاحب کو بہت زیادہ اس بات پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ بینچ ون میں لائی پروسیڈنگز ہوں تو لائی پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور وہ سب کچھ ہونا چاہیے کمرہ عدالت نمبر ایک میں یہ ساری باتیں تاکہ پتا چلے اور چھے ججز جو ہیں وہ تمام اس کے مصبت اور منفی نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں یہ چھے ہونیربل ججز جو انہوں نے خط لکھا ہے وہ انہوں نے اپنی ہر طرح کی زندگی کو اپنی جاگ کو اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال کے یہ خط لکھا ہے اور انہوں نے منشن کیے ہوئے اس میں تمام کردار تو بھرحال اس میں دو سیکٹر کمانڈر ہیں اور ایک میجر جنرل ہیں ان کو منشن کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے کوئی دھکی چھو بھی بات نہیں کی اور اگر وہ جھوٹے نکلتے ہیں آنیربل جیڈیز غلط ثابت ہوتے ہیں کیمرے مالے معاملے میں جو کیمرے نصب کیا گئے ان کے عزیزوں کو اغوا کیا گیا تشدد کیا گیا مارا گیا بجلی کے کرنٹ جھٹکے لگائے گیا اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سزا بھوکتنے کے لیے تیار ہیں تو سپریم جیوڈیشل کانسل ہمیں برطرف بھی کر سکتی ہے جب وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر کیوں نہیں اجلاس بلایا جا رہا یہ ہے اصل مسئلہ کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ اس کے بعد آتے ہیں جی فل کورٹ میٹنگ فل کورٹ میٹنگ کے ابھی تک پہلی فل کورٹ میٹنگ کا علامیہ جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کے منٹس جاری کیے گئے کہ اس فل کورٹ میٹنگ میں کیا ہوا کیونکہ اس فل کورٹ میٹنگ میں بھی وہ کچھ نہیں ہوا جو چیف جسٹس قاضی پائی ایسا صاحب چاہتے تھے وہ بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد آہ پرائم نسٹر فارم سینٹالیس کے شہباز شیر صاحب ان سے جب ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد بھی فل کورٹ میٹنگ کو صرف انفارم کیا جا اور اس میں فل کورٹ میٹنگ میں آنیربل یجز کی کیا رائے تھی پہلی فل کورٹ میٹنگ میں وہ سامنے نہیں آ سکی وہ منٹس ہوتے ہیں بقاعدہ طور پر ریکارڈ ہوتے ہیں اور اپینین ریکارڈ ہوتی ہے اس کے بعد پھر بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ کچھ ہوا وہاں پہ بھی میجورٹی ان کو حاصل نہیں تھی میجورٹی بڑکے بڑی میجورٹی کی جو رائے بالکل مختلف تھی جو کہ چیف جسٹس قاضی فائی ایسا صاحب چاہتے تھے یا چاہتے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی منٹس ابھی تک سامنے نہیں آئے کہ اس میں آنیربل یجز کی کیا رائے تھی کیونکہ آہ وہ سامنے آنا ضروری ہے ویسے بھی قاضی فائی ایسا صاحب کہتے ہیں کہ کہتے تھے اور کہ آج کے بعد میرا خیال ہے وہ نہیں کہیں گے کہ جو بھی جاتا تھا کہ میرے پاس کوئی آئے تو صحیح نا میرے پاس کوئی آکے نام تو لینا کمپلینٹ تو کرے نا کوئی لکھ کر تو دینا کاغذ تو میں تب ہی ہم آگے بڑھیں گے نا ہم کیسے کر لیں تو ان کو ایک پورے کے پورے صرف عام آدمی نے نہیں عام شہری نے نہیں کسی وکیل نے نہیں چھے آنیربل یجز نے لکھ کر پکڑا دیا ان کے ہاتھ میں کہ جناب جلیں یہ ہے اور اس کو لے کے آگے بڑھیں تو یہ ہے صورتحال اور یہ ہے سیچویشن جو کہ ان فیکٹ ہو رہی ہے فیلڈ میں کہ جناب ملاقات یہ میٹنگ جو ہے نہیں کال کی جاری اب آتے ہیں آہ اگلی بات جی کیونکہ آہ اس ایشو کو ابھی تک دبایا جا رہا تھا اور اس ایشو کو اس لیے دبایا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہٹ ہو رہے ہیں اور ان کی جوب خطرے میں ہیں اور نہ صرف خطرے میں ہیں بلکہ سو فیصد خطرے میں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خط میں ایک این ایکس لگایا گیا ہے این ایکس اے لگایا گیا ہے اس این ایکس اے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب یہ بات مان چکے ہیں کیونکہ جو شوقت حضی صدیقی صاحب کے کیس میں تو یہ ہوا کہ ایک ایفیڈیوٹ شوقت صدیقی صاحب نے دیا جسس شدیقی صاحب نے دیا ایک ایفیڈیوٹ دے دیا جناب جنرل فیس صاحب نے دونوں نے دے دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو گئے نہیں ہماری تو ہم نے تو رابطہ ہی نہیں کیا میں نے تو رابطہ ہی نہیں کیا تو دو ایفیڈیوٹ آگر اور اس میں تو معاملہ مختلف ہے اس میں تو چھے اونرابل یڈیس کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ ان کی بات ہو گئی ہے ڈی جی سی ویجر جنرل فیصل نصیب صاحب سے اور ان کی بات ہو گئی ہے اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے یہ یقین دھیانی کروای ہے کہ آپ یڈیس کو یقین دھیانی کروا دیں کہ آج کے بعد کوئی انٹیلیجنس آفیسر ان سے رابطہ نہیں کرے گا متاخلت نہیں کرے گا تو لیکن وہ متاخلت آج تک جاری ہے تو یہ تو آمیر فاروق صاحب چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی گواہی اس میں ڈالی گئی ہے چھے آنرابل جڈز نے ان کی گواہی ڈالی ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہم نوٹس میں لائے تو وہ معاملہ جو ڈی جی سی ہیں ان کے علم میں چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب لے کے آئے اور چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب سے رابطے میں تھے اور سیکٹر کا مظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ٹریل جو ہے رابطوں کی ٹریل وہ اس کا مطلب ہے کہ جو سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے برگیڈیر فہیم جو ہیں وہ بھی اس کے اکارڈنگ لی چل رہے تھے اور پہلے رابطے ہو رہے تھے وہ رابطے بھی اسٹیبلش ہیں اور بعد میں رابطے نہ کرنے کا کہا گیا یہ بھی اسٹیبلش ہے اور لیکن اس کے باوجود یہ رابطے رہے یہ بلیک میلنگ رہی یہ دھونس دھاندوی رہی اور یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وہ آج تک جاری ہے اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری آ چکی ہیں تو اب معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا تو اس لیے کہ چیف جسس آمیر فاروق صاحب جو ہیں ان کی جوب خطرے میں پڑھ سکتی ہے سپریم جوڈیچر کانسل میں اگر گیا معاملہ تو وہاں پہ کم از کم چار تین دو اور زیادہ سے زیادہ چار ایک کی نسبت سے یہ جو فیصلہ آئے گا اور یہ فرسٹ ہیئرنگ میں ہی آ جائے گا اور سپریم جوڈیچر کانسل اس کو ٹیک اپ کر لے گی اس لیے اب ایک اور اگلی بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ کیا ہے جی اگلی بات یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جائے اب یہ اگلی بات ہے یہ اگلی کہانی ہے چونکہ اندر خانے ان کے ڈسکوشن تو ہوتی رہتی ہے ہمارے بھی دوست ہیں ادھر پیٹھے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کیونکہ الحمدللہ سال دو ہزار سے میں سپریم کورٹ آہ کبریج کے لیے سال دو ہزار میں سب سے پہلے گیا تھا اور زفر علی شاہ کے اس میں اور تب سے لے کے اب تک آہ اچھے راپے ہیں تو یہ جو اگلا ہے پلین وہ یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس اس کو اس کو لنگر آن کیا جائے کیونکہ اگلے مہینے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پہ ان کی جگہ پہ اگلے جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوں گے وہ آئی ٹھنک یا تو ہوں گے لہور ہائی کورٹ کے یا پھر ہوں گے بلوچستان ہائی کورٹ کے کیونکہ یہ دونوں اکٹھے ہی اپوائنٹ ہوئے تھے اور شاید لہور ہائی کورٹ کے یا جو بھی ہے تو ان کے بارے میں بھی ابھی میں چیک کر کے بتا بھی سکتا ہوں پھر چیک کروں گا لیکن بلوٹستان اور لہور ہائی کورٹ تو ان دونوں کے بارے میں جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب پر امید ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ان کا انتظار کیا جائے تو پھر اس وقت تک معاملے کو دیکھ لیا جائے اور پھر سپریم جیوڈیشل کانسل میں شاید مسئلہ حل ہو جائے پھر جو ہے اس میں اگین سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو وہی رہیں گے اور آمیر فاروق صاحب اس میں بیٹھ نہیں سکتے اور اس میں بھی لیکن ایک چانس لینا چاہ رہے ہیں اپریل تک کا تو یہ اگلی ان کی پلاننگ ہے کہ اس طریقے سے ہم اس معاملے کو تھوڑا سا کھینچ کھانچ کے آگے لے جائیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم ڈیل کریں بہرحال یہ تو ان کی ایک پلاننگ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی اور ان کی سوچ ہے وہ بتا دی لیکن فیل وقت یہ ہے جو آہ اٹرنی جنرل تارڈ صاحب پاشا صاحب اور آہ جیسٹس قاضی فائزہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آمد حائی کورٹ آمیر فاروق صاحب یہ آپس میں آہ معاملات تیہ کر کے ایگزیکٹیو کے ذریعے اور سینئر سنگل میمبر بینچ کو آہ سنگل میمبر ریٹائیٹ جائج کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں یہ میٹر جو کہ حقیقت میں یہ اس کام کے لیے نہیں ہے جو آہ دوہزار ستنہ کا انکواری کمیشن ایکٹ ہے یہ اس کی دومین میں یہ میٹر نہیں آتا کیونکہ یہ آہ سرونگ آہ ہائی کورٹ سپیریل کورٹ کے ججز سے متعلق ہے اور یہ معاملہ سرونگ ججز سے متعلق اور ان کے بارے میں ہے اور یہ آہ میٹر دوہزار ستنہ کے انکواری کمیشن ایکٹ کے میں نہیں آتا یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے لیکن اس کو ابھی وہ چک کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں شدت اور حدت کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ چیلنج ہوگا اور یہ جب چیلنج ہوگا تو پھر اگین پھر اگلی بات یہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ قاضی فائل عیسیٰ صاحب آہ اس کو کیونی ٹیک اپ کر رہے اور اس میں اگین معاملہ وہی ہے کہ بینچوں کی تشکیل اور یہ معاملہ وان ایٹی فور تھری کے تحت اس کو ٹیک اپ ہونا یا نہیں ہونا وہاں یہ اگین جو کمیٹی ہے آہ آہ جو حالی میں ایمنٹ ہوئی ہے اور جس پہ مہرے تصدیق سب کی ہے جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب نے ہی از خود کہ جی بلکل درست کیا ہے تو اس میں آہ جبکہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب نے اس کو سسپینٹ کیا ہوا تھا اور اس کے فیصلہ نہیں ہو سکا تھا آہ اس میں اگین جو چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس مونی بختر صاحب ہیں اس میں بھی جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب کو خطرہ ہے کہ اس کمیٹی میں بھی اگر یہ معاملہ ہم لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی دو ایک کی اقصریت ہے اور وہاں پہ بھی میجورٹی حاصل نہیں ہے جنابے چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب کو اور اب وہ منصور علی شاہ صاحب سے بھی اپنے آپ کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آہ وہ اس لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علم میں لائے بغیر وہ آہ باہر باہر سے بالا بالا وہ معاملہ تہہ کرنے کے چکے میں ہیں کیونکہ ان کو یہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جنابے والا آپ ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو جب بتایا جا رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی پوسٹ کو ٹینئور پوسٹ کر کے کم از کم آپ کو تین سال پوسٹ کر دی یا چیف جسٹس کی تو آپ کو دو سال اور مل جائیں گے اور اس لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یا پھر ہم کوشش کریں گے جو اگلا لولی پاپ ہے کہ ہم جیجز کی ایج آف ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو تبدیل کر دیں تو یہ دونوں لولی پاپ ہیں بیسیکلی آہ چیف جسٹس جو آنے والے جسٹس مونے منصور علی شاہ صاحب ان سے یہ بالا بالا کام کیا جا رہا ہے اور بہت سارے سینئر جیجز جو ہیں ان کے نوٹس میں یہ باتیں نہیں لائی جا رہی کہ اٹرنی جنرل اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان کیا چل رہا ہے اور پی ایم ہاؤس سے پی ایم آفیس سے کیا پیغامات آ رہے ہیں تارٹ صاحب کیا پیغامات بھیج رہے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب آتے ہیں یہ آگے اسی لیے آہ باقی آہ پی ٹی آئی اس معاملے کو آہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آہ ٹیک اپ کر لیا آہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک ٹیک اپ نہیں کیا اور نہیں کیا تھا تو کل عمران خان صاحب کے نوٹس میں یہ ساری باتیں لائی گئیں کیونکہ عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے اور اس کے بعد وہ یہ ساری چیزوں کو آہ انس کو ہینڈل کرتے لیکن آہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک تو کمیشنر راول پنڈی والا معاملہ آہ وہ اس سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اس ایشو کو انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اور وہ حالانکہ وہ ایک پوری کی پوری ایک ایف آئی آر ہے فرد جرم ہے اور ایک کمیشنر راول پنڈی سینئر موسٹ آفیسر ہوتا ہے وہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے کہ تیرہ قومی اسمبلی کی راول پنڈی کی اور اس کے ساتھ سبائی سیٹیں پورے کا پورا راول پنڈی ڈویزن جو ہے اس کے نتیجے رکد ہیں اور دھاندلی کی گئی ہے اور اس پہ بھی وہ ایکٹ نہیں کیا گیا وہ احتجاج نہیں کیا گیا وہ آویرنس نہیں پھیلائی گئی جو کہ کرنی چاہیے تھی لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ باتیں بتائیں گی اور عمران خان صاحب نے کافی بس پلئیر شو کیا اور پھر کل انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ بکلا کی میں نے آپ کو بتایا کہ بکلا کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اور وہ مجبوریاں اس لیے ہیں کہ انہوں نے جیڈیس کے سامنے جانا ہے اپنے مقدمات لے کے جانا ہے ان کا پروفیشن ہے فیسوں کے مسائل ہیں سب کچھ ہے اور جیڈوں کے ساتھ وہ بگاڑ نہیں سکتے جو کہ یہ لیکن یہ کمزور وکیل ہیں جو وہ تگڑے وکیل ہیں وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے اور تگڑے وکیلوں میں چودری تزاد احسن صاحب موجود ہے ان کی مثال موجود ہے لتیف خوشہ صاحب موجود ہیں اور حامد خان صاحب موجود ہیں تگڑے جیڈ جو ہیں وہ پھر نئی مخاری صاحب ہیں یہ یہ چیزیں پھر نہیں دیکھتے ہوتے اور وہ پھر جا کے اگریسیولی اپنی فائٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی پھر پریکٹس کو نہیں اپنے کریئر کو بجاتے ہیں سلمان اکمراجہ صاحب ہیں تو بہت سارے وکلہ جو ہیں وہ ان کی رائے تھی اگریسیو پالیسی اختیار کی جائے لیکن کچھ جو تھی ان کی تھی کے پیسیو انداز میں بس اس کو ذرا مڈوے میں کھیلا جائے لیکن کل عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کے پاس سارا فیڈبیک پہنچ چکا تھا مختلف رائے پہنچی اور اس کے بعد پھر اب دوبارہ سے آج کورٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا رات کے جو کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی کورٹ کمیٹی کے اجلاس میں آہ وکلہ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا گیا اس رائے سے جو کہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی ہم نے آہ جارہانہ پالیسی نہیں لینی اس ایشیو کو اس طرح سے نہیں لے کے چلنا اس کو پولٹیکل نہیں بنانا تو وہ رائے رائے رد کر دی گئی رات کو اور وہ رائے حاوی ہو گئی جو کہ درست ہے اور جیسے کہ افتخار چوئی صاحب کے معاملے میں آہ انہوں نے آہ سیاسی جماعتوں نے اس کو ایشیو کو ٹیک اپ کیا تھا اور پھر اس کو لے کر آگے بڑے وکلہ سیاستدان جنرلسٹ میڈیا سب کے ساتھ ملے اور پھر انسانی حقوق کی تنظیم میں سب نے مل کر ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی اور وہ ایک تحریک کامیاب ہوئی اسی طریقے سے شاکر صدیقی صاحب کا معاملہ صرف نون لیگ نے اٹھایا اور انہوں نے اس طریقے سے اٹھایا شد و مت کے ساتھ اٹھایا اس کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل ہو گئی اور وہ اس کو آج تک اس معاملے کو لے کے حالانکہ وہ شاکر صدیقی صاحب کے لائک مائنڈڈ نہیں تھے نہ پیپلز پارٹی اور نہ ہی نون لیگ لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے لہٰذا انہوں نے بہت دھول پیٹا اور اب وہی نون لیگ ہے وہ سامسونگیا ہے اور ان کو چھے ججز نظر نہیں آ رہے چھے ججز نظر نہیں آ رہے چھے ججز کا خط نظر نہیں آ رہا میٹر وہی ہے اور انہوں نے اپنی کمپلینٹ جو ہے جنرل فیض سے ہی شروع کی ہے کہ شاکر صدیقی صاحب کے معاملے میں کیونکہ ان کو رانگ فلی کیا گیا ہے آہ برطرف کیا گیا ہے ان کی رائے درست قرار دی گئی سپریم یوڈیشل کانسل نے دی گئی اور سپریم یوڈیشل کانسل نے ہی ان کو بحال کیا اور ان کو ریٹائر تصور کیا اور ان کی برطرفی کو آہ قلعدم قرار دے دیا جب وہ سب کچھ ہو گیا ہے تو پھر جناب آہ سپریم یوڈیشل کانسل کا فیصلہ سپریم کورٹ نے اس کو قلعدم قرار دے دیا اور چیف جسٹس قاضی فائش صاحب نے کیا تو پھر اب ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی لہذا کاروائی شروع کی جائے اور وہیں سے شروع کیا جائے اور یہ پوری چینج جو ہے جنرل فیس سے لے کے اور موجودہ آہ ڈی جی سی تک اس کو ڈسکلوز کیا جائے اس کو انفولڈ کیا جائے اور کاروائی کی جائے لیکن آہ اب کی بار آہ نون لیگ جو ہے وہ نہیں حرکت میں آ رہی وہ خاموش ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بیک فوٹ پہ ہے اور آہ خاموش ہے جبکہ آہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کو آنا چاہیے سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف تھی تو پاکستان تحریک انصاف کو آہ بھی میرا خیال ہے کہ پھر عمران خان صاحب نے اور جب پہنچی تو اس کے بعد پھر ہوا اور اس کے بعد پھر آج پریس کانفنس ہوئی پریس کانفنس میں پھر آہ دو تین باتیں کی گئی ہیں کیونکہ کور کمیٹی کو بھی آہ صحیح انفرمیشن صحیح جو پیغام ہے عمران خان صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ نہیں پہنچ رہے اور ان کی باتیں کور کمیٹی کو نہیں کنوے کی جا رہی ہیں اس لیے کل ایک ٹکٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کا آہ ڈھاڑنا صاحب کو دیا گیا اور پھر وہ واپس ہوا اور اب ایک اور ٹکٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے لاہور کا اور وہ بھی آہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ آہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں محدود ہوتی ہیں اور باہر آتے آتے میسیج جو ہے وہ راستے میں ہی آہ اچک لیا جاتا ہے اور اس میں ڈی پریفنگ ہو جاتی ہے ڈی پریفنگ میں وہ پھر میسیج جو ہے وہ آہ آہ وہ گدلہ ہو جاتا ہے اور وہ میسیج کچھ اور کا اور پہن جاتا ہے لیکن آہ درمیان میں پھر وہ وقت گزر جاتا ہے اور اس لیے آہ وہ ساری باتیں نہیں پہنچ پاتی آہ اب آج پریس کانفرنس ہوئی ہے جناب اور اس پریس کانفرنس میں بہت ساری باتیں کلیر کر دی گئی ہیں آہ آج ایک تو یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں آہ جو آہ ایکسکولیسیو پالیسی میٹر ہیں وہ دیکھیں گے راوف حسن صاحب اور راوف حسن صاحب کا سٹیٹمنٹ ہی پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھا جائے گا جیسا کہ کل آہ میں سن رہا تھا آہ شیر افضل مروض صاحب کو آسمان شراجی صاحب کے پروگرام میں وہ بھی وہی بات کر رہے تھے کہ جناب یہ چھے ججز کو خود آہ کیوں نہیں انہوں نے نوٹس لیا یہ انہوں نے نوٹس لینا چاہیے تھا توہین عدالت کی کاروائی انہیں کرنی چاہیے تھی حالانکہ حالانکہ یہ درست نہیں ہے اس کی بڑا یہ ہے کہ جج جو ہیں معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے نوٹس میں لاتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے پھر یہ نوٹس لینا ہوتا ہے اور اس معاملے کو ٹک اپ کرنا ہوتا ہے تو اونیربل یجز چھے کے چھے یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لے آئے تھے ان کو کہہ چکے تھے کہ یہ دو سو چار کے تحت آرٹیکل دو سو چار کے تحت اس پہ توہینی عدالت کی کاروائی سٹارٹ کریں تو چیف جسٹس نے چیف جسٹس کا یہ اختیار تھا کسی اور کا اختیار نہیں تھا کسی جج کا اختیار نہیں تھا انہوں نے بینچ بنانا تھا انہوں نے اپروول دینی تھی انہوں نے نہیں دی اس لیے یہ کہنا شیر افضل مروض صاحب کا یا کسی کا بھی کہ اجناب انہوں نے خود کیوں نہیں یہ توہینی عدالت کی کاروائی شروع کی تو وہ نہیں کر سکتے تھے توہینی عدالت کی کاروائی اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں بھی یہ جو طریقہ کار ہے قانون اور ذابطہ یہ ہے کہ اونیربل ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس کو لکھتے ہیں کہ یہ ایشو ہے وہ نوٹ پٹ کرتے ہیں اور نوٹ پٹ اپ کر جو کیا جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس فیصلہ کرتے ہیں اس لیے جناب یہ ایک confusion جو تھی وہ پیدا ہو گئی کہ شاید یہ ججز نے کوئی political mileage کے لیے کیا ہے ایسا نہیں ہے اب ایک اور بھی میں نے آج چیک کیا کہ وہ کونسے ججز صاحب تھے جن کے گھر میں cracker پھینکا گیا تھا اور کیوں پھینکا گیا تھا تو جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں وہ ربانی صاحب تھے ری اتا ربانی صاحب اور ان کے گھر میں cracker پھینکا گیا تھا اور وہ اس لیے پھینکا گیا تھا مبینہ طور پر مبینہ طور پر جو جنرلیسٹ کے sources ہوتے ہیں وہ اس لیے پھینکا گیا تھا کہ عدد کے کیس میں آہ آہ عمران خان صاحب کو سزا دی جانی تھی اور انہوں نے معذرت کر لی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ یہ نہیں بنا اور میں اگری خبر دے دوں کہ آہ جو موجودہ جاج ہیں قدرت اللہ جنہوں نے یہ سزا سنائی ہے آہ انہوں نے بھی وہ بھی کافی آہ انہوں نے بھی یہ کنوے کیا جب انہوں نے نجائز تعلقات کا بھی آہ دفعہ لگائی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بنتا اور اس میں آپ کے گواہ پورے نہیں ہیں یعنی کہ آہ جب یہ آہ کر رہے تھے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اس وقت کہا یعنی کہ بقاعدہ طور پر یہ آہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ جج کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ ہے تو اس کو ہم نے اس طرح لے کے آگے چلنا ہے تو پھر جج صاحب بتا رہے ہیں کہ نہیں آہ یہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس میں آپ کے گواہ پورے نہیں ہیں اور ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے لہٰذا بہتر ہوگا کہ اس کو اس ازام کو ڈراؤپ کر دیں اور باقی آگے لے کے چلتے ہیں تو آہ یہ بھی جج صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن انہیں پھر کہا گیا کہ نہیں پھر آگے بڑھتے ہیں آہ اگین آہ جج بشیر صاحب تھے ارساب دالے کے جج ان کی گاڑی کے قریب آہ فائرنگ ہوئی پہلے خبر چلی کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے پھر خبر چلی کہ نہیں ان کی گاڑی کے قریب فائرنگ ہوئی ہے پھر تیسری دفعہ آہ خبر کو پالش کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں وہ تو کوئی دو فریق تھے دور اور ان کی آہ پس میں تھی تو یہ نہیں تھا تو اس کے بعد جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ بشیر صاحب کو بھی انوے کیا گیا تھا ایک میسیج کے انوے کیا جا رہا تھا کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دیں لہٰذا انہوں نے بھی پھر وہ ہوئی وہ سب کچھ کر دیا جو ان کو کہا گیا تھا تو یہ سارے معاملات ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ کو پی ٹی آئی اور نون لیگ میں فرق کیا ہے یہ بتاتے ہیں جی نون لیگ بہت تیز پارٹی ہے اور چونکہ وہ باریک باریک وعداتوں کو اور جو محلاتی سادشی ہیں ان کو بھوننے میں اور ان کو بگاڑنے میں بڑا مہارت رکھتی ہیں تجربہ بہت زیادہ ہے اور ان کے ساتھ دماغ بھی اچھے ہیں تو انہوں نے اس وقت سزائیں ہونے کے بعد جج ارشد ملک مرہوم کا ایک ریکارڈ کیا گیا سارے کا سارا اپیسوڈ ریکارڈ کیا گیا اور شو یہ کیا گیا کہ ان کو پتا نہیں ہے تو وہ ریکارڈ کر کے اس کے بعد جس طریقے سے بات آگے بڑھائی اور اس کے بعد پھر اسی بنیاد پہ یہ سارے کے سارے مقدمات ختم ہو گئے اور ناصر بٹ صاحب نے اس کو ریکارڈ کیا تھا اب ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ اس وقت سینیٹر ہیں یعنی کہ ان اپوز سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں تو یہ ہے نون لیگ اور لک آفٹر اور اکاموڈیشن تو اس کے بعد پاکستان تحریکین صاحب پاکستان تحریکین صاحب کی یہ لیڈیشپ ہے کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں چودی پرویزلائی صاحب جیل میں شاہ مہمد قریش صاحب جیل میں یعنی کہ بانی چیئرمن چیئرمن اور بانی چیئرمن پریزیڈنٹ اور وائس چیئرمن ساری کی ساری پولیٹیکل لوٹس جو ہے وہ اندر بیٹھ ہی ہے اور اس کے بعد باقی جو باہر ہیں وہ ظاہر ہے کچھ ڈرے ہوئے ہیں کچھ سہمے ہوئے ہیں اور کچھ ویلنگلی اور کچھ خاموش ہیں تو یہ ساری چیزیں جب آئیں تو پھر آج پاکستان تحریک انصاف جاگی ہے اور ان کو پتا چلا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ایک ان کو سپورٹ ملی ہے مورل سپورٹ ملی ہے اور یہ مورل سپورٹ نہیں بلکہ بہت بڑی سپورٹ ہے اور اس کی بنیاد پہ کیونکہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ تو ہیں عمران خان صاحب کو سزائیں سنانے کی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو سزائیں سنانے کے بارے میں ان کے مقدمات کے بارے میں اور دوسری اس دوران جو ہوا ہے وہ بریت ہوا ہے ایکوٹل ہوا ہے اس کا میاں صاحب کا اور میاں صاحب کے بچوں کا اور باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کا وہ ایک طرف ایکوٹل ہو رہی ہے جو اس طرح سزائیں سنائی جا رہی ہیں تو اس سارے فریم کو چھے آنوریبل ججز نے بتا دیا خط لکھ کے کہ جناب ان ڈیر سالوں میں دو سالوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہے ساری پروسیڈنگز تو اس کے بعد پھر آج پاکتان تحریک ان صاحب کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کانونی ٹیم آئی ہے میدان میں ان کے ساتھ روح فرسن صاحب تھے نئی مہیدر پنجوتا تھے شایف یعین تھے علی بخاری تھے ان کی پھر پریس کانفرنس آئی اور اس میں آج واسع طور پہ جو ہیں ایک سٹانس آیا ہے ایک اقل مندوں والا اور اقل مندوں والا بھی اور وولڈ بھی اور اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائر عیسیٰ صاحب سے اس تیفے کا براہ راست مطالبہ کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے دوسرا یہ کہ خط سپرین جوڈیشل کانسل کو مخاطب کیا گیا اس کو بھیجا جائے اور آج پھر یہ مطالبہ کیا ہے تین دن کے بعد دیر آئے درست آئے پھر بیڈرومز تک کیمرے چلے گئے اور اس سے بڑی بھیانک صورتحال کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی غیر اخلاقی غیر پانونی غیر آئینی بات کیا ہو سکتی ہے کہ عام شہری بھی عام شہری کی بھی اتنی حزت ہے یہ تو پھر ہائی کورٹ کے ججز کے گھروں تک کیمرے پہنچ چکے ہیں تو سارے باقی جوڈیشلی کیا خموش رہے گی کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ یا جیسٹس آج جو ہیں عطا ربانی صاحب کے ساتھ تو نہیں ہوا یہ تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کو رائے دھمکائے جا رہا ہے یہ تو چیف جسٹس سابق عمر اطاب بندیال صاحب کو پتا ہے یہ تو ساقب نصار صاحب کو بھی پتا ہے جن کے گھر میں بقاعدہ طور پر کریکر پھینکا گیا اور فائرنگ کی گئی اور یہ تو سردار لطیفان خوصہ صاحب کو بھی پتا ہے تو یہ جس سب کو پتا ہے تو پھر آہ اس میں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آہ وہ خوف کے بہت جو ہیں وہ توڑ کیوں نہیں رہے اور اس ایشو کو ٹیک اپ کیوں نہیں کر رہے اور میڈیا بھی آہ انتظار ہے کہ میڈیا بھی سوچ رہا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کب اٹھتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی طور پر اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے وقلا برادری کو اور وقلا برادری میں بھی چھے جو پاکستان بار کانسل کے میمبر ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب فوری میٹنگ کال کی جائے پاکستان بار کانسل کی ہم نے یہ ایشو ٹیک اپ کرنا ہے اور چیف جسٹس آہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر سو موٹر نوٹس لیں تو بہرہ یہ ساری باتیں آئیے جی اور آج جو پریس کانفنس ہوئی ہے اس میں یہ ساری باتیں کی گئی ہیں کچھ باتیں کی گئی ہیں کچھ باتیں بھی رہتی ہیں عمران خان کے گھر پر وہ کہہ دیں 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا چیف جسٹس خاموش رہے اٹھائیس مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پی ٹی آئی کارکنان پر حملہ ہوا جنہوں نے حملہ کیا ان کے بجائے پی ٹی آئی ورکرز پر ایف آئی آر درست کروائے گئے یہ بالکل بات درست ہے اور ابھی بھی یہ چیزیں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور اس کے پیرلل میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے پیرلل یہ ہو رہا ہے کہ نو مئی میں عدالتیں اب اگین کے نو مئی میں عدالتیں جو ہیں اور وہ ملزمان کی رہائی کے آرڈر کر رہی ہیں زمانتیں منظور کر رہی ہیں اور ان کو فل فور رہائی کا حکم دے رہی ہیں اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ جو ہے وہ نو مئی کے پانچ ملزمان کو رہائی کا حکم دے چکا ہے اور اپنے فیصلے میں لکھ چکا ہے کہ نہ ہی کسی کے پاس اسلحہ تھا نہ ہی فائرنگ ہوئی نہ ہی کوئی زخمی ہوا اور نہ ہی کوئی اور بڑا انسیڈنٹ ہوا تو اس لیے ان کی زمانتیں بنتی ہیں اور ان کی رہائی بنتی ہے لیکن ان پانچ ملزمان کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کو کل سبوٹاج کر دیا گیا اور ایک ڈپٹی کمیشنر نے ہوا میں اڑا دیا اور آہ تھری ایم پیو کے تحر آہ دوبارہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جوڈیشری کو چیلنج کر رہی ہیں ایگزیکٹیو چیلنج کر رہی ہے اور ایک ڈپٹی کمیشنر کے ذریعے چیلنج کروا رہی ہے کہ جناب آپ ہوتے کون ہیں سپریم کورٹ کی مجال کیا ہے آہ ہم ہیں جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا اور ایگزیکٹیو اس وقت وہ کہتے ہیں ایگزیکٹیو کے سب کنٹرول میں ہے اور ایگزیکٹیو کو کون چلا رہا ہے یہ اس خط میں لکھ دیا گیا ہے تو اس لیے یہ ساری باتیں آہ کی جا رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ نے نو مئی کے پانچ ملزمان کی زمانت منظور کی اور یہ اس میں ریمارکس دیا گئے کہ یہ دہشتگردی کا کوئی واقعہ نہیں ہے اس پہ دہشتگردی کی دفعات نہیں لگتی اور آہ کیا طائر جلانا اور سیاسی کارکنان کا احتجاج کرنا کیا یہ دہشتگردی ہے کیا یہ ملک سے بغاوت ہے کیا یہ غدداری ہے تو وہ بڑے سخت ریمارکس آئے تھے اور اس کے بعد تفصیلی فیصلہ تحریری فیصلہ بھی آ چکا ہے لیکن ڈیپٹری کمیشنر راول پنڈی نے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا اور انہوں نے کہا نہیں جناب ہم ہیں ہم ان کا حکم مانیں گے جنہوں نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے آپ کا حکم ہم کیوں مانیں لہٰذا اور اس کے علاوہ نو مئی کے دیگر ملزمان کی زمانتیں ہو رہی ہیں اور سنم جوے اور علیہ حمزہ کا خاص طور پر ذکر کریں گے وہ خواتی ان کی تمام مقدمات میں زمانت ہو گئی اور لاہور کے مقدمات میں ہو گئی اب ان کو میاں والی اب ان کو میاں والی کے کیسز میں ڈالا جا رہا ہے اب تھوڑا سا جو بھی ظلم کر رہا ہے اور جو ظلم کر رہا ہے جس کے حکم پر یہ ظلم ہو رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے اور روزے بھی رکھ رہے ہیں وہ مجھے پتا ہے وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں وہ پانچ نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ ترابیاں بھی پڑھتے ہیں اور حافظ قرآن پڑھاتے ہیں ان کو ترابیاں بقاعدہ طور پر روزے کا اجتمام بھی کیا جا رہا ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان مبارک روزے رکھنا ترابیاں پڑھنا پانچ نمازیں بلکہ ایک نماز کا اضافہ ترابی نماز کا اضافہ اتنی عبادات اور سنم جعویت اور علیہ حمزہ ذرا سوچیں کہ کیا آہ وہ خواتین جو ہیں وہ اس دن آہ لہور میں بھی تھی اور اس دن وہ میاں والی میں بھی تھی اب میاں والی پولیس ان کو آہ گرفتار کرنا چاہا رہی ہے یا لینے آئی تھی کیا بنا ابھی تک میں اپ ڈیٹس نہیں چیک کر سکا کیونکہ آہ تو ان کو میاں والی کے کیس میں ڈال دیا گیا علیہ حمزہ کو بھی اور سنم جعویت کو بھی کیا یہ ممکن ہے آپ ذرا سوچیں پہلی بات تو ہے کہ علیمہ خان اور باقی ڈاکٹر یاسمی داشت کو بند کیا ہوا ہے باقی جتنے بھی ہمارے دوسرے ہیں پاکستان کے سیاستان پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان رہنماؤں تو کیا یہ ممکن ہے صرف یہی ترابیوں کے بعد ذرا یہ سوچ لیں جب آپ ترابیاں پڑھ لیں اور جب اللہ تعالی سے آپ دعا مانگ رہے ہوں گے اس وقت یہ اللہ تعالی سے کو حاضر ناظر جان کر یہ پوچھنا کہ کیا سنم جعویت آلیہ حمزہ یاسمی داشت میاں محمود و رشید اور عجاز چودری اور عمر صرف راشتیمہ اور آئیشہ بھٹا اور یہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں تو کیا واقعی وہ اس جورہ میں ملوث ہیں یا صرف ایک پولٹیکل ویکٹرمائیزیشن چل رہی ہے سیاسی انتقام چل رہا ہے اور ان کو ہر صورت میں صرف انا پرستی ہے اور انا کی جنگ جل رہی ہے اور ایک مسئلہ ہے کہ وہ صرف لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ فیر ٹرائل دیا جائے تو عدالتیں ان کو رہا کر رہی ہیں اور تقریبا یہ مارچ ہو گیا جی دو مہینے سے بھی کم جائے گیا بلکہ ساڑھے دس مہینے ہو گئے ہیں اس معاملے کو ساڑھے دس مہینے بلکہ گیارہ مہینے ہونے کو ہیں جی نو تاریخ کو گیارہ مہینے ہو جائیں گے تو گیارہ مہینوں میں کوئی چیز نہیں ملی اور ان کو بار بار جلوں میں ڈالنا اور ان کی فیملیز کو تنگ کرنا اور یہ سب کچھ کیا ہمارا قانون اجازت دیتا ہے ہمارا قانون دعائن اجازت دیتا ہے اور اس کے سب سے بڑھ کر یہ کیا ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جو کچھ ہم کروا رہے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ کافی زیادہ سخت ہوتی ہے اور پھر اس سے بچا نہیں جا سکتا تو بہتر یہی ہے کہ یہ اس کو معاملے کو میرٹ پہ دیکھا جائے اور انصاف کیا جائے یہ ہے اور وہ نمازیں جو ہیں جو نماز برائی سے نہیں بچاتی تو سمجھ جائیں کہ پھر آپ میں کوئی فالٹ ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالی ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق دے یہ ساری باتیں ہونی چاہیے تو میرٹ پہ چلیں جناب ایسا نہیں ہے جو لوگ نہیں ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ دوسری عید بھی ان کی جیل میں جائے گی ان کی بچی ہیں ان کی فیملیز ہیں وہ سارے کے سارے صرف ایک وجہ سے اور وہ بھی اب ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور عدالتوں میں جو مقدمات نہیں ہو رہے ثابت عدالتوں میں مقدمات ثابت نہیں ہو رہے جو مقدمات ثابت ہو رہے ان کو پکڑیں ان کو سزائیں دیں اس پہ تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن اس کے باب پھر آ فوجی عدالتوں میں سیویلنز کا ٹائل اس میں بھی سپریم کورٹ میں انڈر ٹیکنگ دی جا چکی ہے اور اس سلسلے میں بھی آ پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا ٹارنگ جنرل نے چیف جسٹس عمرتہ بنیال صاحب جب ہیرنگ کر رہے تھے اب انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو بھی موڈیفائی کیا ہے اور اس کو بھی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ سب کا سب ہو رہا ہے تو بہرحال ہم سب کی رسپونسیبیلٹی ہے اللہ تعالی کے حضور ہم سب نے جانا ہے اور ہم دنیا میں بچ بھی جائیں گے ہم اگر کسی اپنے جرم نے اگر کوئی جرم کیا ہے اور دنیا کی نظروں میں آئین اور قانون کی نظروں میں بچ بھی جائیں گے لیکن اللہ تعالی جو ہے وہ دلوں کے حال بہت اچھی طرح جانتا ہے اور وہ دلوں میں چھپے راز دل اور دماغ میں چھپے راز بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے تو وہاں پہ کوئی ریایٹ نہیں ہونی اور وہاں پہ ساری کی ساری جو ہے وائٹ پیپر جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا ہمارے ادھر فرشتے موجود ہیں منکر نقیر جو ہیں وہ انہوں نے بھی آنا ہے انہوں نے بھی حساب لینا ہے اور رائٹ لیفٹ پہ ہمارے فرشتے موجود ہیں اور وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں اور ہمارا بھی ایک وائٹ پیپر تیار ہو رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب کچھ پیش کر دیا جائے گا اس لیے جناب ان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں خواتین کے ساتھ مردوں کے ساتھ چہریوں کے ساتھ یہ ظلم ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ